پیسے والا نکاح کی دعوت کرنے سے ہی غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے ہم نکاح کی دعوت کریں گے جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے میں پوچھتا ہوں ذرا غور کر کے دیکھو کتنی گھرانوں کی غریب بیٹیاں اس نکاح کی دعوت کی وجہ سے اور جہز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اور عمریں نکل گئی ان کی ذمہ دار کون ہے یہ بدبخت معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے یہی کہتے آئے ہیں ہمارے رسم یہی ہیں ہم کر کے رہیں گے کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں رسول نے کب کہا ہے تم پر کب آئیت کیا ہے کب واجب کیا ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ کہیں آثار ملتے ہیں نہ کسی صحابی نے کبھی نکاح کی دعوت ایک ہی دیکھتی ہے شریعت میں وہ علیمے کی دعوت عبد الرحمن بن عوف شادی کی ہے کب مکہ کے دور میں نہیں مدینے کے دور میں اللہ کے رسول مدینے میں ہیں عبد الرحمن بھی مدینے میں ہیں شادی عبد الرحمن بن عوف کی ہوتی ہے نہ وہ اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے عبد الرحمن کی شادی ہو گئی ایک مرتبہ جو دلہ جس رنگ کا جو اتر لگاتا تھا وہ لگا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول خود پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے ارے کیا چھپے رسطم نکلے مجھے نہیں بولا قیامت تک تیرے جنازے کو بھی نہیں آنگا ایسا کرنا رہے تو بولیں گے نہیں بولے لیکن اللہ کے رسول نے کوئی شکوا نہیں کیا بلکہ الٹھا پوچھا تو کیا پوچھا معلوم ہے کیا لیا جہز میں نہیں کیا دیا مہر میں لیا نہیں دیا کیا لڑکا دینا ہے لینا نہیں ہے کیا درد جبرن اگر اس نے ایک پائی بھی لیا جہز کے نام پر میں پورے ہوشمندانہ طور پر کہتا ہوں کہ جس طرح سود حرام ہے اسی طرح جہز بھی حرام ہے ان رواجوں کو کٹ کرو ان رواجوں کو ختم کرو تاکہ معاشرہ صحیح نہج پہ جائے تاکہ غریب بچیوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ ہو جائے کیوں اس کو بگاڑتے ہو جس معاشرے میں شادی تنگ ہوتی ہے نا جی اس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے وہی وہ رہا ہے اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوض سے کہا تو کیا کہا کیوں نہیں بلایا عبد الرحمن نے پوچھا نہیں کب ہوئی شادی یہ پوچھا نہیں پوچھا تو کیا پوچھا پوچھا تو یہ پوچھا مہر دیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مہر دیا کتنا دیا کہا کہ یہ گٹلی کے برابر سونا حجور کی بینچ کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا تو دوسری بات پوچھی تو کیا پوچھی ولیمہ کیا کہا کہ نہیں اللہ کے رسول تو فرمایا کہ اولیم ولو بشاتن ولیمہ کرو خائق بکری ہی کیوں نہ ہو تو ولیمے کی دعوت تو رکھی نکے کی کوئی دعوت نہیں رکھی بتاکی دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو